ایک کثیر مال خمس کے نام سے مومنین کی طرف سے علماء کے پاس آتا ہے ان مراکز کے اندر آتا ہے جو خمس لیتے ہیں اور کم مال نہیں ہوتا بہت بڑی مقدار میں ہے مہا سالانہ اگر ہم حساب کریں خمس کا تو عربوں روپیہ خمس پاکستان میں اکٹھا ہوتا ہے لیکن اس خمس کو اس مقصد میں کام میں نہیں لایا جاتا جس مقصد کے لیے یہ خمس انہیں دیا گیا ہے مومنین اپنی ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں خمس دینے والے البتہ یہ غفلت برتے ہیں مومنین کے آگے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے کہ جو خمس انہوں نے نکالا ہے یہ مطمئن جگہ پر دیں جہاں پر اپنے مقصد میں استعمال ہوتا ہو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب کسی مرکز میں ادارے میں دے دیتے ہیں رسید لے لیتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے جس کے پاس ہم نے مال رکھا ہے جا کر اور یہ ایسے نہیں ہے شرعن ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹیکس اپنی زکاة اپنا خمس نکال کے کسی بھی ادارے مرکز میں دے دیں وہاں سے رسید لے لیں پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے ایسے نہیں ہے بلکہ مالی واجبات آپ ادا کریں ادا کر کے اور ان کو وہاں پہنچائیں جہاں آپ کو یقین ہے کہ یہ مال اپنے مقصد میں استعمال ہوگا اگر مقصد میں استعمال ہونے کا یقین نہیں ہے آپ کو ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس وہاں یہ مال دینے سے آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی لیکن ایک نعمت کی کفران کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے فراوان دیا ہے انسانوں کو شکرانہ اس کا یہ ہے کہ ان کو ان کے مقاصد میں استعمال کریں اگر پاکستان میں شروع دن سے ابھی تک یہ خمس دیا جاتا اور دیتے ہیں لوگ قدیم سے دیتے ہیں میں ایک مثال اس کی عملی آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ جامعہ جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ قائد فقید ملت تشیوب انہوں نے اسی کی دہائی میں اپنا مدرسہ بنایا اور اسی سے پہلے بنایا اسی کی دہائی میں تو ان کی وفات ہو گئی تھی انیس سو تریاسی میں مفتی صاحب کی وفات ہو گئی تھی اس سے پہلے انہوں نے یہ مدرسہ بنایا اٹھتر میں یا اناسی میں ظاہرہاً اور اس وقت سے اس مدرسے کی مدد مومنین کرتے تھے بعض خیر مومنین جن کو اللہ نے مال سروت دی ہوئی تھی اور وہ اپنی شرعی وظائف بھی ادا کرتے تھے بعض تو اللہ سے مال لے کر غصب کر جاتے ہیں غصبوں پر لانت کرتے ہیں مثلا اہل بیت کا حق غصب کرنے والوں پر لانت کرتے ہیں لیکن خود مال امام غصب کرنے سے نہیں ڈرتے خطراتے نہیں ہیں اگر حساب کیا جائے کہ بنو امیہ نے اور بنو عباس نے اور دیگر حکومتوں نے اہل البیت کا کتنا مال غصب کیا اور آج کے موجود لوگوں نے جو اہل بیت پر عقیدہ بھی رکھتے ہیں انہوں نے کتنا غصب کیا اگر کسی آرڈٹ کمپنی کو بلا کر یہ حساب کتاب سارا کروایا جائے تو یقیناً فردن فردن آج کے لوگوں نے زیادہ غصب کیا ہے ان کے ذمہ زیادہ مال بنتا ہے ان غصب کے جو تاریخ میں ذکر ہے اور بتایا جاتا ہے تو جو جرم خود کرتے ہیں اس جرم میں دوسروں کو نہیں حق بنتا کہ آپ متاہم کریں بدنام کریں لان کریں چونکہ وہی کام تو خود بھی کر رہے ہیں آپ بعض نہیں دیتے جو دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے کہ ہم یہ مقصد تک پہنچائیں خوب ظاہر ہے اس وقت علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ سب سے قابل اعتماد ترین عالم تھے پاکستان میں تشیعوں کے جنہیں دیا جا سکتا تھا اور انہوں نے دینا شروع کیا وہ دیتے رہے اس اکاونٹ میں آتا رہا وہ مال اور پھر مدرسہ ویران ہو گیا جب ویران ہو گیا تو بھی دیتے رہے انہوں نے وقفہ نہیں کیا ایک سال بھی یا ایک مہینے کا بھی وقفہ نہیں آیا مسلسل پابندی کے ساتھ مدرسہ بند ہو گیا مدرسہ ویران ہو گیا مدرسہ دلدل بن گیا کیچڑ بن گیا اور اس کے اندر لوگوں نے اپنے ذاتی فوائد حاصل کرنا شروع کی تو بھی وہ مومن بندہ خدا وہ دیتا رہا اور پھر اس کے بعد دوبارہ مدرسہ تعمیر نو ہوا اور اس اکاونٹ میں پیسہ آتا رہا لیکن اس اکاونٹ کا اختیار اب نئی متولیان کے پاس نہیں تھا اور یہ چند سال پہلے جب حکومت نے مدارس کی زیادہ سختی کی تو اس اکاونٹ کو بلاک کیا انہوں نے اور ابھی بھی اس کے اندر اس مومن کا دیا ہوا پیسہ موجود ہے میں یہ مثال عملی دی ہے کہ اب یہ مومن اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے مفتی صاحب کے مدرسے کی مدد کرنی ہے لیکن یہ نہیں پرواہ کی کہ وہ مدد وہاں پہنچ رہی ہے استعمال ہو رہی ہے صرف ہو رہی ہے کہاں گئی ہے وہ مدد مفتی صاحب کی وفات ہو گئی وہ مدد آتی رہی خمز تھا ظاہر ہے اور پھر مدرسہ بند ہو گیا اس میں جگڑے ہوئے اس میں بہت سارے مسائل ہوئے یہ مدد چلتی رہی اور کون اس سے نکال کے کدھر استعمال کرتے رہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے چونکہ مدرسے میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا موسیقی